السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين پیاری عجیز دوستو آج کی ویڈیو میں رمضان کے پہلے آسری کی دعا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں ویڈیو بلکل عشقی پنا کریں رمضان کا پاکیزہ مہنہ چل رہا ہے رمضان کو تین آسروں میں باٹا گیا ہے ابھی پہلا آسرہ چل رہا ہے جو کی رحمت کا ہوتا ہے مانا زیادہ ہے کہ رمضان کے شروع کے دن دنوں میں جو بندہ روزی رکھتا ہے اور نمازی پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس آسرے کی ایک مقصود دعا ہے جو کی روزانہ پڑھنی چاہیے جو مسلمان پہلے آسرے میں یہ خاص دعا پڑھتا ہے تو اس پر مولا کی خاص نظر کرم ہوتی ہے ہم آپ کو ہندی میں پہلے آسرے کی وہ دعا بتانے زارے ہیں ساتھی عربی اور انگریزی میں اس کا انواد بھی بتائیں گے تاکہ دعا سیدھے دل میں اتر جائے دعا کوئی بھی ہو لیکن جب اسے پڑھیں تو دل میں یہ پکا یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے تب زاکر اس کی قبولیت پکتا ہوتی ہے ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے آپ سب سے پہلے گزاری سے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل کریں یہ دوستو اب دعا کو جان لیتے ہیں وہ دعا کونسی ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں ربک فیرور ہم وانتا خیر راہیمین ربک فیرور ہم وانتا خیر راہیمین یہ میں نے آپ کی اسکرین پر لیگ دیا ہے ہندی میں اردو میں اور انگلیس میں بھی جس میں بھی آپ کو اچھا لگے پڑھ شکتے ہیں اس کا مطلب ہے میرے رب مجھے پکست دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے یہ دعا کب پڑھے رمضان کے آسرے کی دعا کب پڑھے رمضان کا پہلا آسرہ ایک سے دس رمضان تک ہوتا ہے اس خاص دعا کو آپ ان دس دنوں میں جب چاہی پڑھ سکتے ہیں حالانکہ بعد نماز کے دعا پڑھنے کا زیادہ سواب ہوتا ہے اول آخیر اگر درودے پاک کا نظرانہ پیس کر دیں گے تو دعا کی حفاظت ہو جائے گی اور وہ آسمانوں کو چیٹی ہوئے 8 سے الہی تک پھوڑن پہت جائے گی دوسرا اور تیشرا آسرہ زلد آئے گا 11 رمضان سے دوسرا آسرہ شروع ہو جائے گا جس میں مقفرت کے فیصلے ہوتے ہیں مشلمان اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کسرس اے استقفار پڑتا ہے تزوی پڑتا ہے اور اپنی گناہوں پر نادیم ہوتا ہے تیشرا آسرہ 21 رمضان سے لے کر آخری تک ہوتا ہے پاکی جا مقدر سبی قدر جسے لیلت القدری بھی کہتے ہیں اسی آسرے کی راتوں میں ملتی ہے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو رشتہ داروں تمام زانوارے سبی مسلمان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکی وہ لوگ بھی پہلے آسرے کی دعا پڑھ سکیں پہلے آسرے کی دعا پڑھنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ اللہ کی حبز و امان میں رہیں گے تو آپ جادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کیجئے اور آپ سب بھی اس دعا کو پڑھتے رہیے تو دوستو ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ